موسیقی بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی جو یہ مشہور کتاب ہے اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ترتیب سے اس کا مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں سوار سکتے ہیں اس سے پہلے مختلف ابواب کے تحت کئی احادیث کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا اور آخری درس میں صلات نماز کے بارے میں مختلف چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی نماز کے سلسلے میں اس کے جو اسماں ہیں نام اس بارے میں بھی ایک خاص طور پر ہدایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ہم دیہاتی زبانوں میں اپنے علاقائی زبانوں میں کچھ نام یا استلاحات کا غلط استعمال کرتے ہیں سن کر یا دیکھا دیکھی اور بعض اوقات اس کا مطلب بھی بڑا برا نکل سکتا ہے تو استلاحات کو اسماں جس کے جو نام متعین کیے گئے ہیں اگر ہم اسی طرح سے اس کو ذکر کریں تو یہ ہمارے لیے سیف سائیڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے غلط فہمی سے بھی ہم بچیں گے اور مفہوم کو بگاڑنے سے بھی ہم بچیں گے جیسے کہیں پر کچھ لوگوں کا عجیب سا انداز ہوا کرتا تھا اس دور میں بھی کہ وہ لوگ عشاء کی نماز کو اپنے اس میں آتما کہا کرتے تھے یعنی اونٹنیوں کے دودھ دوتے دوتے جب دیر ہو جاتی اندھیرہ اچھا جاتا اس کو کہتے ہیں آتما عشاء کی نماز کا بھی وقت چونکہ دیر سے ہے تو اس لیے وہ عام طور پر یہ نام دیا کرتے تھے اور اسی طرح دوسری نمازیں جو ہیں ان کے بھی نام مکس اپ ہو گئے تھے مغرب کو کبھی عشاء کا نام دے دیا کرتے تھے کیونکہ وہ کھانے کا وقت ہوتا عشاء اور عشاء تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لا يغلبنکم العراب علی اسم صلاتکم المغرب وَتَقُولُ الْعَرَابِ هِيَ الْعَشَا کبھی مغرب کا نام وہ عشاء رکھ دیا کرتے تھے عشاء کی مناسبت سے اور عشاء کا عتمہ رکھا کرتے تھے اسی طرح اردو میں بنگالی میں مختلف زبانوں میں مختلف نام نمازوں کے الگ عجیب عجیب نام ہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مقامی نام دینے کے بجائے جو نام جس سے نمازیں معروف ہیں وہی نام دیں آپ زہر، حصر، مغرب، عشاء اور فجر تو اس میں آپ کو کتنا کوئی یاد کرنے کے لیے تکلیف تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس سے اکسانیت رہے گی اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہے موزن کے لیے عام طور پر بعض علاقوں میں جیسے بمبئی وغیرہ کے آس پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بانگی صاحب یہ بہت توہی نامیز لفظ ہے یہ آپ اس کے مطلب پر غور کیجئے کیا وہ بانگ دیرہ ملک کی طرح سے کہ موزن کا رتبہ کتنا ہے آنے والی احادیث میں آپ خود دیکھ سکیں گے اس لیے اس کا نام موزن ہے موزن ہی کہیے وہ آدمی جو ازان دینے والا ہے اور ایسے ہی امام وغیرہ کے لیے بھی کچھ کسی طرح کے نام ذکر کیے جاتے ہیں تو نام وہی رکھیے جو کہ سنت کے اندر موجود ہے احادیث میں جس کا تذکرہ کیا گیا آگے کتاب الازان نماز سے پہلے ازان کے مطالق کیونکہ ازان نماز سے پہلے دی جاتی ہے ازان پہچان ہے مسلمان وہاں پر رہتے ہیں مسلم سماج کی علامت ہے مسلم کمیونیٹی کی نشانی ہے ازان اللہ رب العالمین کی عظمت کبریائی اور بڑائی کا اعتراف ہے نماز کے وقت کا اعلان ہے مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کہ وہ نماز کے لیے آئیں عبادت کے لیے آئیں مساجد کا رخ کریں اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یعنی ازان کے متعدد اپنی جگہ پر فائدے ہیں ازان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے اور مذاہب کے جو لوگ ہیں ان میں بھی اپنی عبادت سے پہلے مختلف انداز ہیں اعلانات کے جیسے یہودی عام طور پر ناکور پھونک دیا کرتے تھے اور یہ پھونکنے کا مطلب کوئی جیسے سیرن ہوتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی بڑی آواز والی چیز کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے اب ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں لیکن مطلب کیا ہے اس آواز کا کچھ مطلب نہیں ہے وہ صرف ایک اعلان ہے اسی طرح کرسچن گھنٹے بجاتے ہیں چرچ کے وہ جو گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں بیلز بجائے جاتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے سوائے اعلان کے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تھوڑی دیر بعد جماعت شروع ہو رہی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے آتش پرست لوگ مجوسی اپنی عبادت سے پہلے آگ روشن کیا کرتے تھے اس آگ کو دیکھ کر اس مذہب کے ماننے والے وہاں جمع ہوتے اسی طرح اور مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان میں اپنا اپنا ایک طریقہ رائج ہے مگر ان تمام طریقوں میں آپ دیکھیں گے کوئی پیغام کوئی میسیج کوئی دعوت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اعلان کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں اسلام میں جو اعلان ہے وہ بجائے خود اللہ رب العالمین کی عظمت اس کی توحید اس کی کبریائی کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور لوگوں کو کار خیر کی طرف بلانے کا جذبہ اور دعیہ پایا جاتا ہے دیکھئے کتنا پاکیزہ ہے اسلام کا انداز کہ عبادت سے پہلے اعلان میں خود عبادت کا انصر توحید کا انصر رسالت کا انصر رکھا گیا مدینہ منورہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت جماعت کے لیے کہ لوگوں کو کیسے جماع کیا جائے وہاں مختلف قسم کے مشورے اور تجاویز سامنے آئیں جب صحابہ اکرام سے آپ نے گفتگو کی کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کچھ مشورہ کیا ابھی بات چل ہی رہی تھی لیکن یہ حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کا تو اپنا فیصلہ تھا لیکن مسلمانوں کو مشورہ کرنے کا آپس میں ڈسکس کرنے کا ایک موقع ملا اس کے بعد ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربی انہوں نے ایک خواب دیکھا وہ خواب دراصل ایک اشارہ بن گیا اور پھر اس کے بعد وہ عبادت کا ایک حصہ بن گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا انہوں نے دیکھا کہ خواب میں جیسے کوئی آیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اسی طرح کی کوئی چیز ہے جس سے آواز بلند کی جا سکتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مجھے دے دوگے یہ کہا کیوں ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے سے پہلے اس سے مدد لے سکتے ہیں جمع کرنے کے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بھی بتا سکتا ہوں کہا کیا بتاؤگے پھر انہوں نے وہ آزان کے کلمات ان کو بتائے خوابی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدوان لا الہ الا اللہ اخیر تک انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن صحابہ اکرام کا انداز کہ خود سے کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے تھے دین کے معاملے میں اب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس طرح سے مجھے کلمات سکھائے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سننے کے بعد کہا کہ یہ درست اور حق ہے لہٰذا اب اسی طرح سے ہم ازان دیا کریں گے اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت خوبصورت اور پرکشش تھی اور بلند آواز بھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے خواب دیکھا ان سے کہا کہ تم وہ کلمات ان کے ساتھ ٹھہر کر ان کو بولتے جاؤ اور یہ با آواز بلند اسی کو دہرائیں گے حضرت بلال یہ پہلا آغاز تھا ازان کا جیسے ہی انہوں نے یہ ازان شروع کی اور بھی صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ ابھی دوڑے دوڑے بھاگ کر آئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمال ہو گیا بلکل اسی طرح کہ کچھ الفاظ میں نے بھی دیکھے خواب میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اتمنان کی بات ہوئی کہ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے اور یہی ازان اگر تھنگ سے اور بہتر دی جائے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا یہ ازان ذریعہ بن جائے چاہے وہ ایک مینار والی مسجد ہو دو مینار والی ہو چار مینار والی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینار صرف ایک مسجد کی دور سے پہچان ہے ازان کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر کسی مسجد میں مینار نہ ہو تو آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں ازان بھی دے سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک اور نکتہ اس میں ذہن میں رکھنے کا ہے کہ ازان مینار کے بغیر بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ مینار صرف ازان کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور آج کل مائک کے ذریعے لارڈ سپیکر کے ذریعے سے آپ بلکہ آج کل اور بھی زیادہ اس میں اڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے تو اس طرح آپ متعدد طریقوں سے اپنی ازان کی آواز دور دور تک پہنچا سکتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کے ساتھ ریڈیو سسٹم کنکٹ کیا ہوا ہے مسجد میں جو ازان ہوگی جو نماز ہوگی جو درس ہوگا وہ ان کے گھر تک پہنچ رہا ہے دنیا میں ایسے ہزارہ گھروں میں اس مسجد کے ساتھ ان کا ایک لنک ہے اور اس طرح کے مختلف اور انداز بھی ہیں کہ ازان کی آواز گھر گھر تک پہنچائی جائے تو اس لیے مینار بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہم اپنے سننے والے ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر اساسیات دین پر ہو جو اصل چیزیں اس پر ہو مقصد پر ہو ایم پر ہو گول پر ہو اہداف پر ہو اور زمنی اور زہلی چیزوں کو ہم اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کا وہ مستحق ہیں اس سے زیادہ ان کو اہمیت نہ دیں اب آگے چلیے ازان کے بارے میں کہ جب ازان کا یہ طریقہ انٹریڈیوس ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تو اس کے بعد مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر جنرلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اس میں کئی مسلحتیں ہیں اصل میں صرف آواز پرکشش ہونا نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ اس پر غور فرمائیں وہ معاشرہ جہاں رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر خاندان اور مالی پسے منظر کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے خاص لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے الگ وقت اور الگ مجلس کا احتمام کرنا پڑا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارا جو مقام ہے سوشیل اسٹیٹرز ہمارے اس کے مقابلے میں یہ نچلے لوگ عام سے لوگ نعوذ باللہ حقیر سے لوگ یہ نہیں بیٹھنا چاہیے اگر آپ اپنی بات دین کی بات ہمیں سنانا چاہتے ہیں ہمارے لیے الگ احتمام کیجئے اور اس وقت یہ لوگ سامنے نہ آئیں اور ان کی مراد کون تھی یہی حضرت بلال حضرت امار وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو وہ سمجھتے تھے یہ عام لوگ ہیں ہمارے قریب نہ آنے پائیں یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن و دماغ سے وہ جراسیم نکال پھینکے کہ وہ بلال جن کو تم عام سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ یہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں سیرت و کردار کی بنیاد پر آدمی کو پہچانا جاتا ہے مقام دیا جاتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں معزز وہ ہے اللہ کی نظر میں جو عمل میں تقوی پرہزگاری میں سیرت اور کردار میں عالی ہو حضرت بلال کے ذریعے سے ازان دلوائی جا رہی تھی تاکہ ان کو احساس ہو کہ بلال کا مقام کیا ہے اور یہ مقام انہیں ملا کس لیے اسلام کی وجہ سے اور بھی اس میں مختلف حکمتیں ہیں ان میں سے ایک ازان صرف فارملیٹیز کا نام نہیں جیسے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے ان کو بھی اپوائنٹ کیا تھا چن چن کر آپ کے متعین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خانہ پوری والی چیز نہیں ہے جیسے اب آج کل عام طور پر دیکھا جا رہا ہے بہت ساری مساجد میں کہ لوگ کوئی کام نہیں ملتا کہتے ہیں موزنی کر لو اور ازان کو وہ بلکل ایسا جیسے کوئی محنت مزدوری والا کام ہے اسی طرح کا انداز ایسا انداز نہیں ہے اس کا نہ موزن کا یہ مقام ہے موزن کا مقام بہت ہونچا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے مزد کی صفائی وہی موزن کرے جو اللہ کی توحید عظمت اور کبریائی کا آپ سب کی طرف سے اعلان کر رہا ہے دن میں پانچ مرتبہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہ کام جو خود کرنا گوارہ نہیں کرتے موزن کے ذریعے سے وہ کروا رہے ہیں کم سے کم سوچئے پڑھئے حدیث کی کتابوں کو تاکہ معلوم ہو کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دین ہم سے کیا تخاظہ کر رہا ہے ابودعود اور ابن ماجا کی جو حدیث اس میں خواب کا پسے منظر وغیرہ بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپوائنٹ کیا اب صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن امم مکتوم دو موزن تھے رمضان میں خاص طور پر اور حضرت بلال سحری کی ازاں دیا کرتے اور عبداللہ ابن امم مکتوم عموماً فجر کی ازاں دیا کرتے تھے کہ جب بلال کی ازاں بلند ہو تو کھاؤ پیو تم کیونکہ یہ سحری کے وقت کا اعلان ہے کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں سحری کے اعلان کے طور پر بھی ازاں دینا یہ سنت ہے اور اس کے بعد جب پہلی ازاں ہو تو یہ سحری کے لیے دوسری ازاں جب ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى يُنَادِيَا ابْنُ اُمِّ مَكْتُوم جب عبداللہ ابن امم مکتوم ازاں دیں کھانا پینا چھوڑ دو اب یہ فجر کی نماز کے لیے ہے تو اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ہی مسجد میں دو معزن ہو سکتے ہیں حضبِ ضرورت دوسری یہ کہ رمضان میں سحری اور فجر کی ازانیں الگ الگ ہوا کریں گی اور اسی طرح تیسرا ایک نکتہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اس کا معنی یہ ہوا کہ نابینا بھی ازاں دے سکتا ہے اور اس کی ازاں میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اسی طرح وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور ازاں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ ازاں یہ حکم ہے یہ کوئی ہمارا اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے تو ازاں دیں چاہے تو نہ دیں نہیں ازاں بھی عبادت کا اب ایک حصہ ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا اور ازاں دینے والے کی فضیلت اور ثواب بتایا جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو یعنی نماز کا طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث اور اسی کا دوسرا حصہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی ازاں دے ثُمَّ لَيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امامت کرے اور ایک اور حدیث میں اس کی مزید ایکسپلینیشن آئی وہاں اس کا ذکر انشاءاللہ ہوگا کہ امامت کے لیے وہ آدمی جو زیادہ دین کو سمجھتا ہو قرآن مجید کی اچھی تلاوت کر سکتا ہو وہ امامت کے لیے آگے بڑھے گا ازاں کے کلیمات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ سکھائے فَأَمَرَ بِلَالَ اَنْ يُشَفَّعَ الْعَذَانِ کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ازاں میں دوہرے کلیمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد اشہدون لا الہ الا اللہ پھر اشہدون لا الہ الا اللہ اسی طرح سے پوری ازاں وَأَنْ يُتِّرَ الْعِقَامَةِ اور اقامت میں پکھیری جو ازاں میں آپ دے رہے ہیں اس کا آدھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدون لا الہ الا اللہ اشہدون لا الہ الا اللہ اشہدون لا محمد الرسول اللہ آدھا ہو گیا حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح لیکن کہا گیا اِلَّا الْعِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصلاح دو بار بولا جائے گا تو ڈبل دورایا جائے گا وہاں پر قَدْ قَامَتِ الصلاح اور باقی لا الہ الا اللہ ایک ہی بار تو ازاں میں جو کلمات کہہ جاتے ہیں اقامت میں پکھیری جیسے ابو دعود اور دارمی کی حدیث سے جس میں صحابہ کرام اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں قَانَ الْعَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مرَّتَئِن وَالْعِقَامَةِ مَرَّتًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول قَدْ قَامَتِ الصَّلَا یعنی اعزان ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو دو بار اور اقامت ایک ایک بار سوائے قَدْ قَامَتِ الصَّلَا جو دو بار کہا جاتا ہے فجر کی اعزام میں یہ کلمات میں ایک اور جملے کا صرف اضافہ ہے اور وہ جملہ کیا ہے کہ اس کے اندر فجر کی جو اعزام ہیں ابودعود اور نسائی وغیرہ کی یہ حدیث ہے جو معنی کے اعتبار سے اور مطابعت اس کے ہیں تو اس لیے اس کا درجہ حسن کا ہے تو دیکھئے آپ کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے فجر کی اعزام کے سلسلے میں فَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ معزن کو آپ نے بتایا کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہو تو تم کہا کرو أَصْصَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم أَصْصَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم یہ صبح کی نماز کے لیے دو مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا یعنی بعض لوگوں کو کبھی غلط فہمی ہو گئی کہ شاید أَصْصَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے حالانکہ اس حدیث کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے باقاعدہ فجر کی عزام میں خود یہ کلمات سکھائے مزید اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ پروگرام میں پیش کریں چونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے انتظار کیجئے آئندہ ہماری نشیس کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ